اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج سا ناولز پہ سب سے پہلے تو آپ کو پیچھے سے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں نا سب کو آپ نے نظر انتاز کرنا ہے کیونکہ میرے گھر میں شادی چل رہی ہے کل میرے کزن کے دن ڈھالے گئے ہیں اور آج سے بس شور شرابہ ہو رہا ہے اور یقین مانے میں سٹور روم کے آخری کونے میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر آواز بہت کام آتی ہے لیکن پھر بھی بیچ بیچ میں آپ کو آواز سننے کو مل سکتی ہے کیونکہ بہت ساری عورتیں ڈھولکی وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو وہ بجا رہی ہیں اور شور شرابہ ہو رہا ہے بہت زیادہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگرور کرنا ہے اور میں میں آپ کو کہانیوں سنا دوں گی بہت مشکل سے اپیسوڈ دکھی ہے میں نے تو میں آپ کو کلیر کلیر کر کے بتاتی ہوں کہ کل صبح 17 تاریخ ہے ٹھیک ہے تو کل ہے سنگیت پرسو ہے مہندی اس کے اگلے دن بارات ہے اس کے اگلے دن دوسرے کزن کا نکاہ ہے سوری دوسرے کزن کی مہندی ہے نکاہ ہو گیا ہے اور اس کے اگلے دن 21 تاریخ کو بارات ہے اور پھر 22 تاریخ کو دوسرے کزن کی بارات ہے اور پھر 23 کو ولی ماں ٹھیک ہے تو یہ ہفتہ بہت بیزی ہونے والے دو کزن کی شادی ایک ساتھ ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے ہو سکتا ہے بیچ میں کسی دن اپسوٹ نہ آئے تو اس دن آپ نے بس کہہ دینا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے یہ چھٹی کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ عشق دلبرم کی میں اس کی ریکارڈنگ اتنے مشکل سے کر رہی تو خود سوچو اس کی کیسے کروں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو تیز تاریخ کے بعد ملے گا اور دوسرا جو ناول ہے وہ میں تھوڑا تھوڑا لکھ رہی ہوں اس کی اپیسوڈیں ٹوٹل جو ہیں وہ ساتھ رہ گئی ہیں تو لوگ دوں گے ساتھ کی ساتھ ہی تو وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ تیز کے بعد دوں گی کیونکہ شادی کی پلاننگ قسم سے کوئی اچانک شادی نہیں ہے اور ہاں میری گلتی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں کہ میرے گھر میں شادی ہونے والی ہے تو یہ مسئلہ ہوگی ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگ ہی جائے گا تو میرے گھر میں بہت رونگیں لگنے والی ہیں اور ان رونگوں کے چکر میں بہت سے آواز آ رہی ہے ان رونگوں کے چکر میں میں نہیں کر پاؤں گی شاید ہو سکتا ہے کل کی ریکارڈنگ نہ کر سکوں کل کا جو فنکشن ہے وہ رات میں ہے یعنی کہ سنگیت تو میں کوشش کروں گے کہ میں دن میں ہی اپیسوڈ کر کے اپلوڈ کر دوں تو اور باقی ہو سکتا ہے اگلے دن زیادہ بزی ہو جائے میں اندی وغیرہ پہ یا بھرات وغیرہ پہ میں اپیسوڈ نہ دے سکوں تو یہ میں پہلے کنفرم کر کے بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں نہ کر سکوں تو آج کی اپیسوڈ ہم ریٹ کرتے ہیں ہم سوڑی میں نے کافی زیادہ ٹائم لے دیا تو آج کی اپیسوڈ ریٹ کرتے ہیں لیسٹارٹ جنونی سوڑی سوڑی پیچھے سے آواز آ رہی تھی اب بھی میں کوشش کروں گا میں دروازہ پکا بند کر دیا اب ہو سکتا آواز نہ آئے تو لیسٹارٹ جنون قسط نمبر سات تحریر حرید شاہ کیا ڈونڈ رہی ہیں آپ مستانیا کیا کچھ گیر گیا ہے وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو مستانیا کو پیٹ کرون سے کچھ تلاش کرتے ہوئے پایا شاید ان کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی سر وہ درسر میم ہیر نے یہاں پر اپنا کچھ قیمتی سامان رکھا تھا وہ رات کو اٹھا نہیں پائی یہاں سے میں اسی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں باقی چیزیں تو مل چکی ہیں لیکن ان کی نوزبن نہیں مل رہی اس نوزبن کے لیے وہ کافی زیادہ پریشان ہو رہی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ان کے لیے بہت خاص ہے شادی کے بعد یہ ان کا پہلا دعفہ ہے ان کے شہر کی طرف سے اور اب وہ کہیں پر بھی نہیں مل رہا وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی کیا انہوں نے یہاں اتار کر رکھا تھا اسے وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جس پر تانیہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا ٹھیک ہے آپ ٹھیک سے تلاش کریں یہی کہیں ہوگا اگر یہاں رکھا ہے تو یہی ہونا چاہیے وہ آئینے کے سامنے کھرا اپنے بال سکھا رہا تھا جبکہ بیٹ پر اس کی بیٹی گہری نیند سوئی ہوئی تھی اور تانیہ اپنے کام میں مصروف تھی سر یہاں پر تو وہ نہیں مل رہی پتہ نہیں کہیں گم ہو گئی شاید اب میں انہیں کیا کہوں گی کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں انہیں ڈھونڈ کر دوں گی تو بہت پریشان ہو جائیں گی وہ بہت پریشانی سے سے دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی مستانیہ آپ پریشان مت ہوں انشاءاللہ وہ مل جائے گی آپ ٹھیک سے اس جگہ کی صفائی کریں وہ اپنی بیٹی کو بیٹی کے قریب آتا اس کا سویا ہوا وجود اپنی باہوں میں اٹھا سویا ہوا وجود اپنی باہوں میں اٹھا کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ تانیہ اب اس جگہ کو ٹھیک سے ساف کرتے ہوئے اس کی چیزیں ڈھونڈنے لگی تھی لیکن اس نوزپن کو نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی تھی تانیہ نے کوئی جگہ نہ چھوڑی لیکن پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہوئی تھی میم آئی ایم ریلی ویلی سوری میں نے ہر جگہ آپ کی نوزپن کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی میں بہت شرمندہ ہوں میں نے رات کو آپ کو یقین دلایا تھا کہ آپ کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اگر میں سر سے معذرت کرتے ہوئے رات کو ہی تلاش کر لیتی تو شاید وہ مجھے مل بھی چاہتی لیکن میں معذرت ہوا ہوں کہ آپ کی چیز مجھے نہیں مل سکی وہ باقی چیزیں اس کے حوالے کرتے ہوئے معذرت کرنے لگی مستانیا آپ پلیز ایک بار پھر سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے وہ وہیں پر کہیں گر گئی ہو پلیز میری مدد کریں وہ امی جان کی طرف سے پہلا تحفہ ہے اگر وہ گم کر دیا تو وہ مجھے غیر ذمہ دار سمجھیں گی مجھے وہ لازمی چاہیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں پلیز وہ پریشانی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی وہ اس کے لئے کتنا اہم تھا دانیا سمجھ چکی تھی میں نے ہر جگہ ٹھیک سے تلاشی لی ہے میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی بلکہ پورا کمڑا چھان مارا ہے لیکن وہ کہیں سے نہیں مل رہی میں بہت معذت ہوا ہوں میں اسے تلاش نہیں کر پا رہی اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسوں کو دیکھتے ہوئے تانیا مزید شرمندہ ہو گئی تھی وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اس معصوم سی لڑکی کے لئے ساس ہزار اچھی کیوں نہ ہو لیکن اپنی بہو پر ایک گہری نظر ہمیشہ رکھتی ہے اور پھر اس کی ساس کو تو وہ کل سے نوٹ کر رہی تھی جس کی نگاہیں بار بار اس کی ناک پڑا کر رک گئی تھی اب بھی نہیں تو اور تھوڑی دیر میں اس نے ستوال جواب کا سنسلہ یقیناً شروع کر دینا تھا جس کے بعد ہیر کے پاس یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا وہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دی واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی جب آیام اس کے پاس آ رکا مہمان کا سامان ملا آپ کو اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا جس پر اس نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا تھا اف یہ تو بہت برا ہوا میرے خیال میں وہ چاچے کی ہاندانی نشانی تھی آپ نے ٹھیک سے تلاش کیا تھا نا اسے وہ پھر سے یقین دہانی کرنا چاہیے جس پر دانیا نے صرف ہام میں سر ہلایا تھا جبکہ وہ بینہ کچھ بولے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا وہ تمام لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جب آیام وہاں داخل ہوا میرے ملازموں کی غلطی کی وجہ سے آپ اپنی اتنی قیمتی چیز کھو گئی میں شرمندہ ہوں آپ کو آپ کی امانت واپس نہیں دے سکا لیکن میری طرف سے یہ چھوٹا سا گفٹ رکھ لیں میں جانتا ہوں یہ آپ کے اس نو سپیل کی کبھی پوری نہیں کر سکے گا لیکن آپ اگر اسے رکھیں گی تو مجھے خوشی ہوگی وہ ایک سرخ رنگ کی نازک سی ڈبی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا جس پر وہ حیرت سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی تم نے تمہاری نو سپن کدھر تمہاری اپنی نو سپن کدھر ہے وہ اچانک اس کی ناک کو دیکھ کر سوال کرنے لگی وہ میری غلطی کی وجہ سے گم ہو گئے انہوں نے اتار کر رکھی تھی لیکن شاید وہ کہیں گر گئی یا کھو گئی ان کی غلطی نہیں ہے میرے نوکروں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہوا ہے میں آپ کو وہ واپس تو لا کر نہیں دے سکتا لیکن میں آپ کو پاس اس کے بدلے یہ دے سکتا ہوں اس نے اپنی لائی نو سپن اسے دکھاتے ہوئے کہا جسے دیکھتے ہی چاچی کی آنکھیں چمک اٹھی اصلی ہیرے کی چمکتی ہوئی نت کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی وہ حیرانگی سے اپنے سامنے رکھے اس خوبصورت زیور کو دیکھ رہی تھی جو دیکھنے میں ہی بے تہاشا قیمتی تھا بیٹا یہ تو بہت قیمتی ہے چاچی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا اس سے زیادہ قیمت نہیں ہے اس کی جو آپ نے اپنے جذبات لٹاتے ہوئے انہیں پہنائی تھی میں ایک بار پھر سے معذرت کرتا ہوں اگر آپ اسے قبول کر لیں گی تو میں یہی سوچوں گا کہ آپ لوگوں نے ہماری غلطی کو ماف کر دیا اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی غیر ذمہ داری کا کام تو اس نے خود کیا تھا اگر وہ نوز بین اسے چپ رہی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اسے اتار کر رکھ دے بلکہ اسے اپنے آپ کو اس کا عادی کر لینا چاہیے تھا وہ اس کی غلطی پر بنا اسے شرمندہ کیے خود ہی معذرت کر رہا تھا نہیں یہ میری ہی غلطی ہے آپ کی کوئی چیز میرے گھر سے کیسے غائب ہو جائے یہ سرسر میری غیر ذمہ داری ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی نے اسے چوڑی کر لیا ہے کیونکہ مجھے اپنے سطاف پر پورا یقین ہے یقین وہ کہیں گم ہو گئی ہوگی ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ مل جائے لیکن اگر آپ اسے قبول کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی ہاں بیٹا لے لو کسی کو شرمندہ نہیں کیا جاتا وہ انکار کرنے ہی والی تھی کہ اپنی ساس کی آواز پر ہاموش ہو گئی شکریہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی تھی تھینکیو سے کام نہیں چلے گا اگر آپ نے سچ مچھ میں اسے قبول کر لیا ہے تو اسے پہنیے وہ بات کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا ہاں بیٹا پہن لو اسے امی جان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بنا کچھ کہے اس دبی سے نو سپن نکال کر اپنے ناک میں پہنی وہ کیسی لگ رہی تھی یہ تو وہ نہیں جانتی تھی لیکن آیام سکندر کی نظریں کتنی دیر اس کے چہرے سے ہٹی نہیں تھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور تم پر بہت چچ بھی رہی ہے اپنی معمولی سی نت کی جگہ اصلی ہیرے کی چمکتی نت کو دیکھتے اس کی ساس نے ستائشی انداز میں کہا تھا جبکہ مستانیاں بھی اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی اس پر نظر پڑتے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی تعریف کی تھی اس نے مسکرا کر سر کو ہم دیا اور پھر نظریں جھکا گئی یہ جانے بنا کہ وہ مسلسل کسی کی نظروں کے حسار میں ہے کوئی ہے جو اس کی اٹھتی جھکتی پلکو کا رقص دیکھ رہا ہے کوئی ہے جو اس کے سامنے بے بس ہوتا چلا جا رہا ہے ناشتے کے دوران بھی وہ مسلسل کسی کی نظروں کا حسار محسوس کرتی رہی لیکن اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا روحی کب تک جاگتی ہے ٹیبل پر رونک کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے مستانیاں سے سوال کیا تھا وہ تھوڑی دیر تک جاگ جائے گی رات بہت دیر تک کہانیاں سنتی ہے اس لئے صبح دیر سے جاگتی ہے جواب اسے اپنی سائیڈ والی کچھ سے ملا تھا لیکن اس نے صرف سر ہلایا اس کی طرف دیکھا نہیں لیکن شاید کسی کو اس کی یہ عدا پسند نہیں آئی تھی شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھے اس سے بات کرے ہاں شاید وہ کمرے میں واپس آیا تو روحی اب تک گہری نیند سو رہی تھی اس نے مسکراتے ہوئے اس کے پاس اپنی جگہ بنائی اور اپنی جیب سے کوئی چیز نکالی اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی نت تھی جو کہ بہت معمولی سی تھی وہ انگلیوں میں اسے پکرتے آگے پیچھے سے دیکھ رہا تھا اس نے اس کے ناک میں یہ دیکھی تھی لیکن اسے کچھ حاصل پسند نہ آئی پسند تو اسے وہ آئی تھی جو وہ خود اسے دیکھ کر آیا تھا اس نے ایک نظر اس نو سپن کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں مجود اس ننی سی نت کو ڈسپن میں پھینک دیا وہ خود بھی اپنی اس حرکت پر حیران تھا اس نے ایسا کیوں کیا وہ نہیں جانتا تھا لیکن اسے اس سے ہو گیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس حرکت کو کر بیٹھا تھا شاید وہ کبھی کبھی شاید اسے وہ کبھی بھی کرنے کے حق میں نہیں تھا وہ لڑکی اس معمولی سے زیور کے لیے اتنی پریشان تھی جسے کل رات ہی اس نے اپنے بیٹ کرون پر دیکھ لیا تھا وہ اسے کچھ حاصل پسند نہیں آیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے دوبارہ پہنے کیوں یہ وہ نہیں جانتا تھا بس وہ اسے پسند نہیں تھی وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا تھا جب اس نے کروٹ لیتے ہوئے اس کے گرد حسار بنایا اسے اپنے بازوں میں قید کرتے اس کا ماتا چمتا وہ اسے دیکھنے لگا لیکن وہ اب تک گہری نید میں تھی اس کی پیاری سے بیٹی اس کی جان سے عزیز تھی اس کے لیے جان سے عزیز تھی اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا وہی تھی اس کے سارے پیار کی واحد حق دار اس کے ماتے کو چومتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا اور پھر کسی کو کول ملاتے ہوئے کان سے لگایا اسلام علیکم سر جی سر میں نے آپ کے کہے کے مطابق اس آدمی کے بارے میں سب کچھ بتا کروایا ہے سر یہ معاملہ بہت زنگین ہے آپ کا کزن کسی بہت بڑے مسئلے کا شکار ہے وہ یہاں بولایا بولایا پھرتا ہے پتہ نہیں کونسی ٹینشن ہے اور وہ یہاں عجیب طرح کے لوگوں سے مل رہا ہے سر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی نشا کرتا ہے کیونکہ جن لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کوئی بہت ہی نشائی قسم کی لوگ ہیں اور میں نے کمپنی سے بھی پتا کروایا ہے کمپنی میں اسے کہیں نہیں بھیجا گیا وہ وہاں سے چھٹیوں کی اپلیکیشن دے کر یہاں آیا ہے اس نے اپنی شادی کے سنسلے میں ہنیمون کے لئے چھٹیاں مگوائی تھی اور خود یہاں پر بلکل اکیلا ہے اور سر وہ بہت زیادہ مشکوک قسم کی حرکتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تم اس پر نظر رکھو وہ کیا کرتا ہے ایک ایک چیز کی مجھے معلومات چاہیے کسی طرح کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لو جی جی سر آپ پریشان مت ہوں میں اس پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہوں اس کے کہنے پر وہ فون بند کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا میڈم آپ گھومنے پھرنے کہیں چلیں گی سر نے کہا ہے کہ اگر آپ پہاڑی علاقہ دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو ٹرائیور کے ساتھ کہیں باہر لے چلتی ہوں آپ کو یہ علاقہ دیکھ کر بہت خوشی ہوگی یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے وہ باہر ہال میں بیٹھی تھی جب مستانیاں وہاں آتے ہوئے اس سے کہنے لگی ارے نہیں نہیں میں تو کہیں نہیں جا سکتی میرے تو گھٹنوں میں درد ہے اگر تم جانا چاہتی ہو تو ہو کر آجو بیٹا جب سے آئی ہو ایک ہی کمرے میں بند ہو گھومو پھرو اپنا دماغ کھولو بہت خوبصورت جگہ ہے یہ تم تو کمرے کی ہو کر رہ گئی ہو ہاں یہاں کا پہاڑی علاقہ تو بہت ہی خوبصورت ہے اگر میری ٹانگوں میں درد نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ ضرور چلتی ساتھ تو اتنی تعریف کرتا ہے یہاں کی وہ اکثر آتا ہے گھومنے پھرنے اور ویسے بھی مستانیاں ہیں نہ تمہارے ساتھ پورپی ڈرائیور کے ساتھ تو چلنا بھی نہیں پڑے کر زیادہ وہ کافی دنوں سے اس کی بیزاری کو نوٹ کر رہی تھی وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی بس ہر وقت ہاموش بیٹھی رہتی اب تو ان کو یہاں آئے بھی بہت دن ہو گئے تھے وہ اپنی ساتھ سے بھی کتنی بات کرتی اس کی اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا جب بھی وہ ساتھ بیٹھتی تو ساتھ کے بارے میں ہی بات کرتی کہ ساتھ کب تک آئے گا اسے کون سا مسئلہ ہے کب تک اس کا مسئلہ حل ہوگا ان سب سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں تھے اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا اس کی دنیا میں سوائے ساتھ کے اور تھا ہی کون لیکن ساتھ کے بارے میں وہ خود ٹھیک سے نہیں جانتی تھی تو اسے کیا بتاتی میں اکیلے کیسے وہ کچھ نروس ہوئی ارے آپ اکیلی ہرگز نہیں ہیں میں آپ کی ساتھ ہوں اس علاقے کے بارے میں میں سب کچھ جانتی ہوں آج ہم پہاری والی سائٹ پر جائیں گے ادھر ہی میرا گھر بھی ہے اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا جب اپنا چھوٹا سا سفری بیگ لیے روحی اپنے بابا جانے کی اونگدی تھا میں نیچے آئی تھی تلے میں ریڈی ہوں چلے میں ریڈی ہوں اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس پر مستانیاں مسکرا دی تھی جبکہ اس کے چہرے پر بھی مسکرا ہٹا گئی مطلب کہ وہ بھی ان کے ساتھ جانے والی تھی تاتی آپ کو پتہ ہے بلی پہالی بہت خصورت ہے وہاں بہت شارے انیملز بھی ہوں گے وہاں پر شمبہ بھی ہوگا اور اس سے ملنے کے لیے فیری بھی آتی ہے آئینہ ہم بھی دیکھتے جلتے ہیں چاچی آپ کو پتہ ہے بلی پہالی بہت خصورت ہے وہاں بہت سارے انیملز ہوں گے وہاں پر شمبہ بھی ہوگا اور اس سے ملنے کے لیے فیری بھی آتی ہے ہم دیکھنے چلیں گے وہ کافی ایکسائٹمنٹ سے اسے بتا رہی تھی جبکہ اس کے موں سے سمبا کا نام تو اسے سمجھ نہیں آیا تھا لیکن اس کا مطلب کیا تھا اتنا وہ بھی جانتی تھی جنگل میں کچھ بھی خطرناک نہیں ہے آبادی بہت پاس ہے جنگل کے اور پہاری علاقہ بلکل سیف ہے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پر وہ اس کے چہرے سے ارتی ہوائیاں دیکھتے تو وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو رہی ہے لیکن روحی وہ اس کی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا اس کے مسکراہت بے حد دلکش تھی اس نے دل ہی دل میں اطراف کیا تھا میڑی بیٹی کو صرف کہانیاں سننے کا ہی نہیں بلکہ بنانے کا بھی شونک ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ٹرائیور آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور مستانیاں ہر وقت ان کے ساتھ رہیں گی آپ کو ہمارا علاقہ دیکھ کر بہت خوشی ہوگی بہت خوبصورت علاقہ ہے یہاں کا جائیں دیکھ کر آئیں آہر ایک لمبا وقت گزارنا ہے آپ نے یہاں پر وہ اسے دیکھتے ہوئے زیومانی انداز میں بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اس کی بات اسے سمجھ نہ آئی تھی شاید کیا مطلب ہے آپ کا اس سے رہا نہ گیا تو وہ سوال کرنے لگی میرے مطلب پر دہان دینے کا کوئی فائدہ نہیں میں مطلب کی بات دیں مطلب کے لوگوں سے کرتا ہوں آپ جائیں اپنا علاقہ دیکھ کر آئیں آپ مہمان ہیں اس گھر کی آپ کا خیال رکھنا آپ کی دل جوئی کرنا ہمارا فرض ہے اس نے مسکراتے ہوئے بات ختم کر دی تھی جبکہ وہ آج وہ بات بات پر مسکر آ رہا تھا وہ فون پر آنے والی کول کی طرف متوجہ ہوتا باہر کا راہ لے چکا تھا جبکہ وہ بھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی آئیں میں آپ کو لے چلتی ہوں اس نے مسکراتے ہوئے باہر کا رستہ دکھایا تو امی کو خدا حفظ کہتے اس نے بھی مستانیا کی پیچھے ہی باہر نکلنا چاہا جب روحی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس کی معصوم سی مسکراہت پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا روحی جانو آپ کو پتا ہے میں نے آج سے پہلے آپ سے زیادہ پیاری بی بی گرل کہیں نہیں دیکھی وہ اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے کافی جوش سے بتا رہی تھی ہاں مجھے پتا ہے بابا جانے مجھے لوچ بتاتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے میرے بابا جانے مجھے روز بتاتے ہیں اس کے کندے پرسہ رکھتے ہوئے اس نے مزے سے اس تعلیب کو وصول کیا تھا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے تانیا کے ساتھ گاری کے اندر بیٹھ گئی اور یہ سفر شروع ہو چکا تھا آپ لوگوں کی اپیسوڈ میں نے کوئی 45 دفع پوز دی ہے آج کی اپیسوڈیں بہت شور آ رہا تھا بار بار کبھی چانک کوئی دروازہ کھول دیتا کبھی آگر دیتا تو فائنلی ختم ہو گئی تو کل کی اپیسوڈ اگر تو میں نے لکھ لینا کہیں یقین کریں میں نے نیچے والے روم میں جا کر بیٹھنا ہے کیونکہ اس طرف کوئی بھی نہیں چاہتا تو انشاءاللہ میں وہاں بیٹھ کر لیکن رات کو مجھے وہاں پہ ڈر بھی لگتا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میں تائم پہ ہی کچھ نہ کچھ کر لوں نہیں تو میں کل چھٹی مار لوں گی تو ہیر کل تو سنگیت پرسو میں دی ہے اصل بیزی والے ڈے نا پرسو ہونے والے تو آپ دعا کرو کہ میں ایسی دی سب کچھ کر لوں ورنہ پھر میں نے تئیس تاریخ تک چھٹییں ہی مار نہیں ہے تو ملیں گے نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تب تک لئے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں نافیس